میرے دوست سبزرگ عزیزو ہم سارے عالم کے کام کرنے والوں کا یہاں کام کے ماحول میں استماعی طور پر جمع ہونے کا اصل جو مقصد ہے وہ اپنے کام کو سیرت کی طرف اور وحدتِ کلمہ کی طرف اور وحدتِ طریق پی طرف لانا ہے اصل جہاں کلمہ اور وحدتِ طریق اگر عالمی صدا پر ہم سب کام کرنے والے بار بار جمع نہیں ہوتے رہیں گے تو ہمارے اپنے تجربات جو تجربات حادث ہوتے ہیں جو تجربات حادث ہوتے ہیں کیونکہ سیرت کے طریقے وہ دائمی ہیں اور جو تجربات سے کوئی چیز شروع کی جاتی ہے وہ حادث ہے کیونکہ تجربات حادث ہیں حادث کا مطلب یہ ہے کہ تجربات ختم ہو جاتے ہیں علم ختم نہیں ہوگا علم ختم نہیں ہوگا تجربات اس لئے ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ تجربات سارے تجربات ہوتے ہیں عقل کی بنیاد پر تو جو ان سے زیادہ عقل کے والے آئے گا وہ ان کے تجربے کو فیل کر دے گا جو ان سے زیادہ عقل آئے گا وہ ان کے تجربے کو فیل کر دے گا ہر آنے والا دوسرے کام کی تردید کرے گا کیونکہ اس کا تجربہ اور اس کی عقل اس سے مختلف ہوگی میری بات توجہ سننا لیکن صحابہ کا عمل اور صیرت وہ قیامت تک کے لئے ایسا نمونہ ہے کہ امت اس پر جمع ہو سکتی ہے تجربات پر جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ تجربات حادث ہے ختم ہونے والی چیز ہے باقی والی چیز نہیں ہے اس لئے دنیا کے فنون بدلتے ہیں علم نہیں بدلتا دنیا کے فنون بدلتے ہیں کیونکہ فنون کے بنیاد تجاری پر ہوتی ہیں فنون کے بنیاد تجاری پر ہوتی ہیں اور تجاری سب حادث ہیں یہ وجہ ہے تجاری سب حادث ہیں کیونکہ ان کی بنیاد فرون کی بنیاد تجاری پر ہوتی علم کی بنیاد تجاری پر نہیں ہے علم کی بنیاد حکم پر ہے اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور سجمہا ہوئے یا نہ ہوئے دنیا کے کام حکم پر نہیں کیا جاتے تجربات پر کیا جاتے ہیں اور دن کا کام تجربات پر نہیں بلکہ حکم پر کیا جاتا ہے اس لئے میں نے عرض کیا کہ سارے عالم کے کام کرنے والوں کا یہاں آپس میں جمع ہو کر بیٹھنا اپنے سبق کو یاد کرنا ہے اور اپنے کام کو سیرت کی طرف لانا ہے رائے کی طرف نہیں بلکہ سیرت کی طرف ورنہاں رائے ہر ایک کی اپنے تجربے کے اعتبار سے ہوگی ہر ایک کی رائے اپنے تجربے کے اعتبار سے ہوگی ہمارا تجربہ یوں ہے ہمارا تجربہ یوں ہے میں نے دیکھ لیا جتنا بھی اختلاف ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کو اپنے تجربے پر اپنے رائے پر اصدار ہوتا ہے اور صحابہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی بحثت کے مقصد کے لئے اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں اس لئے ان کی مشابہت قیامت تک کے لئے مفید ہے ان کی مشابہت قیامت تک کے لئے مفید ہے اس لئے امام مالک فرماتے تھے اس امت کے بعد والے صدر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے یہ امت کے پہلوں نے کیا ہے یہ پکی بات ہے حضرت نے حیدو صحابہ میں چھوڑا نہیں کچھ ہے کہ کام کرنے والے یوں کہیں کہ بھئی فنا بات نہیں مل رہی ہے کہیں فنا طریقہ نہیں مل رہا ہے حضرت نے سب کچھ جمع کر دیا سب کچھ جمع کر دیا لیکن ہمارے کام کرنے والوں میں حیدو صحابہ کے پڑھنے اور اس کی تطبیق کا احتمام نہیں ہے تطبیق کا احتمام نہیں ہے تطبیق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کو سیرت پر پیش کرو اپنے کام کو سیرت پر پیش کرو تیرے میرے تجربات پر نہیں اپنے کام کو سیرت پر پیش کرو مفتی رابطین صحابہ رحمت اللہ علیہ اللہ غریقہ رحمت کرے یوں فرماتے تھے کہ جب کوئی بات آتی ہے سامنے تو دو جگہ دیکھتے ہیں اوپر اور نیچے اوپر دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کیا کیا نیچے دیکھتے ہیں محمد علیہ السلام محمد صاحب نے کیا فرمایا پیش کر گزر دیں کیونکہ یہ دونوں باپ بیٹے کام کو لے کر سیرت سے ذرا بھی ہٹنا نہیں چاہتے تھے حیث صاحبہ میں باپ قائم کیا کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور صحابہ کرام مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے یہ زمانے میں تو مسجد میں صرف نماز پڑھنے کا تصور ہے یہی نماز کی جہالت اور نماز کے نقصان کا سبب ہے یہی نماز کی جہالت اور نماز کے نماز کے ناقص ہونے کا سبب ہے یہ مسجد صرف نماز کے لئے سنجھ جاتی ہے ورنہ نماز مخصص فرماتے تھے نماز کے تمام متعلقات کا تعلق مسجد سے ہے نماز کے جتنے بھی نماز سے متعلق تجھے ہیں وہ سب مسجد سے سکھی جاتی ہے وعد و یقین پر لانے کے لئے اللہ کے لیان پر لانے کے لئے نماز سے مسائل کو حل کرانے کے لئے ان سارے کاموں کی مشق مسجد میں کرائی جاتی ہے نماز میں صحیح قرآن پڑھنے کے لئے مسجد کا عمل قرآن کی تعلیم مسجد کا عمل تھا تو صحابہ مسجد میں کیا کیا کرتے تھے اور مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھیں مسجدوں میں استماعی طور پر ایمان کے حلقے قائم کر کے لوگوں کے حلقوں میں لاکر جوڑنا یہ مسجد کا بنیادی عمل تھا جس کے لئے گشت ہوتا تھا نماز اس مسجد کے علم کے ایمان کے حلقوں کے زمن میں آتی جو یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کیونکہ ہم صحابہ کے دور کے عمل سے اتنا دور چلے گئے کہ اس سے اختلاف ہونے لگا ورنہ نماز وہ علم کے حلقوں کے زمن میں آتی جائے کہ صحابہ علم حاصل کرتے رہتے تھے اور اس درمیان نماز کے وقت آجاتا تھا مجھے بہت دل خوشوتا ہے حرمین میں دیکھ کر کہ مستقل ورنہ کوئی علم کا حلقہ چلتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کرتا ہے یہ اصل سنت یہاں کی ہے اصل سنت یہا ہے مسئل نبیانی دیکھ کر واقعی دور نبوت یاد آتا ہے ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے بیان کرتے کرتے ہیں آج نماز پڑھنے جس کو وضو کی حاجت ہوتی تھی وہ وضو کر کے آج 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 کرتا تھا یہ نموت تھا کہ آدھے گھنٹے پہلے مسجد کا عمل سب ختم ہو جائے تاکہ سب وضو کرنے اس کا نقصان یہ ہوا کہ لا یعنی باتیں کرتے کرتے نماز پڑھی ہو جاتی ورنہ اللہ کے وعدوں کو فضائل کو سنتے سنتے نماز پڑھی ہو جاتی اس توافق سے اتنا فضائل کا وعدوں کا استحضار تھا کہ اس سے نماز میں کمال پیدا ہوتا تھا اب کہاں تو نہ کوئی کہنے والا نہ کوئی سننے والا کرنے والے تو بہت پیچھے رہ گئے ورنہ یہ تھی بات اس لئے میں آرز کرتا ہوں دوستو جتے تم ماشاءاللہ افریقہ والے آئے سب یہ عظم کر کے جاؤ کہ ہم کسی مسجد کو بھی اب مسجد نماز پر لائے بغیر چھوڑیں گے نہیں سارے افریقہ والے عظم کر دے جاؤ ساری دنیا کی مساجد کو مسجد نماز پر لائنا ہے ہرگز مسجد کو عمل سے خالی مت چھوڑی ہو ملاقات کے دوران اور ہر مسلمان کی کوشش کی جو کسی طرح یہ اس عمل میں آکر شریک ہو جاتے یہ ہے اصل اللہ کے تعلق اور دلوں کے ہجائت کے لئے نرم ہونے کی جگہ ورد السقیف کو مسجد میں رکھا تاکہ مسجد کا معحول دلوں کو نرم کرے اسلام کے لئے اصل مقصد یہ تھا صحابہ اکرام مسجد میں صرف انفرادی عمال نہیں کرتے تھے صحابہ مسجد میں صرف لوگ سمجھ دے مانے میں کہ مسجد انفرادی عمال کے لئے حالکہ نوافل کا نوافل کا گھر میں ادا کرنا افضل ہے گھر میں ادا کرنا اپنے گھر سے فجر کی دو سنتیں پڑھ کر جانا گھر پڑھنا افضل ہے گھر میں پڑھ کر جانا مسجد کے جو اجتماعی عمال تھے ان میں نماز اور علم کے اور قرآن کے تصحیق حلقے تھے یہ مسجد عمل تھا جسے نماز میں کمال پیدا ہوتا تھا سر مسجد میں انفرادی عمال ہی نہیں بلکہ مسجد کے وہ اجتماعی عمال تھے جن اجتماعی عمال سے تربیت ہوا کر دی سارے اخلاق اور معاملات کی تعلیم اور سارے معاشرے کی تعلیم وہ سب مسجد سے دی جاتی تھے صحابہ اکرام مسجد میں کیا کیا کرتے تھے اور مسجد میں اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے مسجد میں اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد میں اللہ کے ذکر بھی کرے انفرادی لیکن جو ذکر کے حلقے ہیں اس سے اللہ تعالی کی قدرت اس کی بڑائی اور اس کے احکام اور جنت و ذخ کے تذکریں مراد ہیں یہ ہیں وہ نظام کہتے ہیں بھئی مسجد میں ایک آدمی آنے والوں کو دعوت دے باقی ساتھ ہی ملاقات کر کے لوگوں کو یہاں لاکر جو ہے یہ سب عظم کر کے جاؤ انشاءاللہ اپنی مسجدوں کا ہم اس معمول پر لانا ہے جب تک ہمارا مزاج نہیں بنے گا مسجد کے معاہل میں بات سمجھانے کا اس وقت تک بات دلوں میں اترے گی نہیں کانوں سے گزر کے رہ جاوے گی حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی معاذ بن جبل ابو حریرہ عبداللہ بن رواحہ یہ سب خوش آمد کر کر کے صحابہ کو مسجد میں جمع کرتے تھے تو پھر رب پر ایمان لے آویں آو پھر رب پر ایمان لے آویں آو پھر رب پر ایمان لے آویں علامہ نبی فرماتے ہیں اس ایمان کے حلقوں سے اللہ کے اعکام اور آخرت اور جنت در وقت تذکریں بلا دیں علامہ نبی یہ فرماتے ہیں ابو سید خدری فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ نکلے مسجد میں حلقے کی طرف حلقہ لگا ہوا تھا پوچھا کیوں بیٹھے ہو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں اللہ کے اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں فرمایا کیا خدا کی قسم اس لیے بیٹھے ہو لوگوں نے کہا ہاں اس لیے بیٹھے ہیں حلقہ نبی نے فرمایا نبی سے قسم فلوائی ہے تم بلکہ کسی تعمت کے وجہ سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے حلقے کی طرف نکلے ہم حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو ہم نے کہا ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں اور اللہ کی تعریف اور شکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی حلائیت دے کر ہم پر احسان کیا تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خدا کی قسم اس لیے بیٹھے ہو صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں اس لیے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا میں نے تم سے جو قسم کھلوائی ہے طبق کسیت عمد کی وجہ سے نہیں لیکن بات یہ ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے حلالہ کا مجھے خبر دی ہے کہ ان کے مسجد میں جمع ہونے پر اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے مسجد میں جمع ہو کر بیٹھنے سے آج اللہ نے آسمان کا وہ دروازہ کھولا ہے جب سے پہلے کبھی نہیں کھولا کاش وہ دروازہ میں تمہیں دکھلا دیتا تم یقین کر لیتے ابو واقع الحارس بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں لوگ آپ کے ساتھ تھے اچانک تین آدمی آئے دیکھو اس بات پہ یاد رکھو کہ ہماری مسجد کی تعلیم محلے والوں کی طبیعت کے تابع نہیں ہے بلکہ یہ مسجد کا اس طرح عمل ہے اس طرح نماز مسجد کا عمل ہے یہ عمل پورا ہونا چاہیے جس کو یہتنے رغبت ہوگی بیٹھے گی اس نے مسجد محلے والوں کی اچاہت کتابے نہیں ہے مسجد تو مسجد کا تعلیم تو مسجد کا عمل ہے اس میں ہر قسم کے لوگ آئیں گے تا حلقہ میں جڑ کر بیٹھنے والے بھی تھوڑی دیر بیٹھنے والے بھی زیادہ دیر بیٹھنے والے بھی نہ بیٹھنے والے بھی لیکن یہ نہیں کہ مسجد کی تعلیم چھوڑ دی جاوے لوگوں کے نہ چاہنے کی وجہ سے مسجد کی جماعت کو چاہیے اپنی تعلیم کا عمل پورا کریں بیٹھنے والے تین قسم کے ہوں گے دیکھو آپ کی مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی صحابہ آپ کے ساتھ تھے اچانک تین آدمی آئے دو آپ کی طرف بڑھیں ایک واپس سے لائے گیا یہ دو آپ کی طرف بڑھیں ان میں سے ایک نے حلقے میں جگہ دیکھی تو وہ حلقے میں گھس کر بیٹھا اور دوسرا پیچھے بیٹھ گیا تیسرا پی پھر کر چلا گیا جواب تعلیم سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتلاوں تین آدمیوں کا حال ایک ان میں سے کہ اس نے حلقے میں جگہ دیکھی حلقے میں گھس کر بیٹھا اللہ نے اس کو قریب کر لیا دوسرا شرما کر پیچھے رہا اللہ بھی اس سے شرما گیا اور تیسرا اعراض کر کے رخ پیر کر چلا گیا اللہ نے بھی اس سے رخ پیر لیا اول خبرہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے مسجد نبوی میں حلقے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ بہت تشریف لاہر اپنے حجرے سے اور آپ نے حلقوں کی طرف دیکھا پھر آپ بیٹھے قرآن کے حلقے میں اور آپ نے بیٹھے فرمایا کہ مجھے اس حلقے میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے قرآن کی مسجدوں کے اندر قرآنی مقاتب کہ مجھے اس حلقے میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے یہ خواہیت میں قلعہ بن شیعب کہتے ہیں علیہ مفالی رضی اللہ نے مسجد میں شور سنا قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا فرمایا طوبہ لہاولا طوبہ لہاولا کہ ان کے لئے بڑی خوشخبری ہے یا جنت کا وہ درخت ان کے لئے ہے جس کا سایہ قطع نہیں ہو سکتا جس کا سایہ پورا نہیں ہو سکتا فرمایا کہ یہ قرآن کے علقوں میں بیٹھ کر قرآن سیکھنے والے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں مقام پر تعلیمی کرتا کیونکہ میں آز کرتا ہوں نا کہ ساجے کہتے ہیں کہ وہ یہ نئی بات ہیں یہ نئی بات ہیں تمہیں ساری باتیں نئی سے لگتی ہیں کہ پرانے کو صاحبوں کو بھول چکے دھائی گھنٹے کی جو محنت ہے یہ مسجد کے حمل سے جوڑنے کے لئے ہیں مسجد کے حمل سے جوڑنے کے لئے ہیں ہاں تم کسی گھر کو نہ چھوڑو اسے ملاقات نہ کرلو لیکن یہ اصل مقصد یہ تھا کہ تعلیمی گشت لوگ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں آپ ہی تعلیمی گشت تو ہے لیکن کہاں ہیں جماعت میں نکل کر تو میں پوچھے لگا میں نے کہا کیا جماعت میں نکل کر تعلیمی گشت ہے کہ وہاں مسلمان ہیں مقام پر مسلمان نہیں ہیں تعلیمی گشت اللہ کے راستے میں نکل کر کر رہے ہیں تو مقام پر کیوں نہیں کرتے کہ مقام پر تعلیمی گشت کہ مقام پر تعلیمی گشت جو ہے وہ یہی دھائی گھنٹی کی محنت ہے یہی دھائی گھنٹی کی محنت ہے جنہ باہر کی محنت ذمہ کی گئی ہے وہ ایک اکمتی کو تعلیم حلقہ سے جوڑنے کی کوشش کریں وہ یہ تعلیمی گشت ہے ابو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے محدثین کے امام یہ مدینہ کے بازار میں مقام پر رہتے ہوئے تعلیمی گشت کر رہے تھے وہ گزرے بازار مدینہ کے بازار سے تو کھڑے ہو گئے بازار میں اور نے کہا اے بازار والو تمہیں کس نے از نہ عاجز کر دیا کہ وہاں لوگوں نے پوچھا ابو حرم کیا بات ہے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراز تقسیم کی جا رہی ہے تم یہاں ہو جا کر میں حصے کیوں نہیں لیتے لوگوں نے کہا کہ کہاں فرمایا مسجد میں لوگ دوڑے مسجد کی طرف ابو حرم رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں ہی رہے یہاں تک لوگ واپس آ گئے پوچھے کیوں آ گئے لوگوں نے کہا اے بو حردہ ہم تو مسجد میں گئے تھے داخل بھی رہے مسجد میں لیکن وہاں ہمیں کچھ تقسیم ہوتا ہوا نہیں دیکھا فرمایا ابو حرم رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کیا تمہیں نہیں دیکھا مسجد میں کسی کو لوگوں نے کہاں کیوں نہیں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے کچھ لوگ قرآن سیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ حلال حرام کے تذکرے کر رہے تھے مسجد میں بیان ہو اور گشت کے ذریعے لوگوں کچھ بیان میں لاکر جوڑا جائے یہ ہیں وہ حلال حرام کے تذکرے حضرت بہرہ نے فرمایا ان بازار والوں سے اللہ تمہارے حال پر رحم کرے یہی تو ہے مراث یہی تو ہے مراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن معالیہ کی اندھی کہتے ہیں کہ میں حضرت بہرہ کے پاس آیا ملک شام میں تو مجھ سے حضرت بہرہ نے حال پوچھا بھئی کتنے لوگ مسجد کو وقت دیتے ہیں کیا حال ہے مساجد کا پھر خود ہی فرمایا کہ تمہاری مسجدوں کا حال تو ایسا ہوگا کہ ایک آج ہی مسجد میں آ کر جھان کر دیکھے گا اس کا دوست اس کا رشتدار اس کے جان پہشان کا ہو تو بیٹھا ہوگا تو بیٹھے گا اس کے ساتھ اور اگر دیکھے گا کوئی نہیں ہے تو مسجد سے ایسا بھاگے گا بڑھت کر جیسا بڑھت کا ہوا اونٹ ہوتا ہے کہ ہوا ابن معاویہ کی اندھی نے کہا امی امنین جو آپ فرما رہے ہیں یہ بات نہیں ہے ہماری مسجدوں میں مختلف حلقے لگتے ہیں کتنی واضح بات ہیں ہماری مسجدوں میں مختلف حلقے لگتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں مسجدوں میں خیر کی باتوں میں سیکھتے ہیں اور خیر کی باتوں کے تذکیریں کرتے ہیں ہماری مسجد نے فرمایا جب تک تمہیں ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے جب تک ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے ہماری مسجدوں میں سیکھتے ہیں